تمام دیکھیں سننے والوں کو ممتاز بٹی کا سلام آپ ریپورٹر زون سکنین دیکھ رہے ہیں پہلی خبر یہ ہے جی کہ کے پی کے اسمبلی تحلیل کرنے سے اور اس طرح کوئی معاملے پہ کون غلط بیانی کر رہا ہے مولانا فضل الرمان کا دعویٰ کتنا سچا ہے اور پی ٹی آئی نے کیا کیا اس کے اوپر بات ہوگی دوسری خبر جو ہے وہ امریکی صحافی پامیلا کانسٹیبل نے جو کہ عمران خان کی دیرینہ دوست ہیں انہوں نے ایک انٹریو چھاپا ہے جی عمران خان کا اور وہ انٹریو جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان کو ڈیت سیل میں رکھا گیا ہے قید تنہائی کا اشکار ہیں اور وہاں پہ وہ بڑی عبادت کرتے ہیں تو اس کی ذہرہ آپ کو حقیقت بتائیں گے کہ جو دعویٰ اس انٹریو میں کیے گئے ہیں اور جو عمران خان کے ساتھ وہاں پہ سلوک ہے اس میں کیا تضاد ہے اس کے اوپر بات ہوگی اور تیسری خبر جو ہے آف کوکس وہ علی زفر بیریسٹر علی زفر کے حوالے سے ہے کہ ان کے اوپر جو پینکی پیدنی یا بوشہ بی بھی ہیں انہوں نے یہ الزام آئید کیا جی کہ ان کو تو پروٹوکول ملتا ہے مگر عمران خان کو عزیتیں ملتی ہیں اور پھر یہ کہ فیسوں شیسوں کا بھی انہوں نے ڈسکس کیا تو ایک واقعہ میں آپ کو علی زفر صاحب کے حوالے سے ذاتی شیئر کروں گا کہ ان کے بارے میں کیا خیالات تھے اور پھر انہوں نے ان کو صلح کیا دیا وہ ہمارے دوست رضوان رضی صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ جب تک سارا تھوکا نہیں چاٹ لیں گے اس وقت تک جو ہے ان کو ان کا اختتام نہیں ہونا اینڈ نہیں ہونا دی اینڈ نہیں ہونا تو پہلی خبر کی طرف آتے ہیں مولانا فضل الرحمن نے کل دعویٰ کیا جس کے بعد ترطلی مچ گئی جی کہ تمام اسمبلیوں سے پی ٹی آئی اسٹیفے دے گی پنجاب سے بھی اسٹیفے دے گی اور کیپی کے اسمبلی جوہاں ڈیزالو کرنے کے لیے تیار ہے بشرت ہے کہ فیر اینڈ فری الیکشن کی یقین دہانی کروا دی جائے تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے ایک سیاست کے اندر یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی اس کے اوپر تیزیے تبصرے سارا کچھ ہوا پروگرامز ہو گئے پھر آج رابطہ ہوا اسد کیسر کا مولانا فضل الرحمن کے درمیان اور اسد کیسر کے درمیان اور وہ گفتگو جو ہوئی اس کا کرکس تو آپ کو بتائیں گے مگر ساتھ ہی ساتھ بریسٹر گوھر نے واضح طور پر آکے اس بات کی نفی کر دی انہوں نے کہا جی نہ کیپی کے اسمبلی تعلیل ہوگی اور نہ ہی استیفے آئیں گے مولانا فضل الرحمن کو یہ یقین دہانی نہیں کرائی گی تو تردید کر دیجئے بریسٹر گوھر نے یہ تردید اس وقت کیا جب ان کا عمران خان سے اس معاملے کے اوپر رابطہ ہو گیا تھا اب اسد کیسر صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کیا جی مولانا فضل الرحمن صاحب کو جب یقین دہانی کرائی گئی تو چار لوگ اس میٹنگ میں موجود تھے جس میں عمر عیوب تھے بطور اپوزیشن لیڈر اس وقت اور اسد کیسر تھے پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ علی محمد خان تھے یہ چار لوگ تھے اور چاروں لوگوں نے یہ مولانا فضل الرحمن کے ساتھ تاکیتہ اسد کیسر کی سربائی میں کہ جناب ہم تعلیل کر دیں گے آپ فیر اینڈ فری الیکشن کی اسٹیبلشمنٹ سے اور گورنمنٹ سے یقین دہانی لیں اور ہم اسمبلی بھی تعلیل کر دیں گے اور صیفے بھی دے دیں گے مگر یہ بات جب اڈیالا جیل میں پہنچی اور پھر بریسٹر گوھر کی ملاقات ہوئی تو عمران خان نے کہا بھئی آپ کو کس نے کہا ہے حالانکہ یہ پہلے انسٹرکشنز بھی ان کی طرف سے تھی کہ مولانا سے بات کریں اور جو وہ شرائط رکھتے ہیں وہ شرائط بتائی گئی عمران خان کو اس نے اوکے کیا مگر پھر بعد میں مکر گئے تو پہلی دفعہ مولانا فضل رمان کو یوٹرن کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اب اس کے اوپر ابھی تک مولانا کا رد عمل نہیں آیا مگر داری بات ہے وہ جب بات کریں گے تو اس وقت صورتحال واضح ہوگی جو میرے پاس انفرمیشن تھی وہ یہ تھی کہ ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ جی آپ گرنٹی لے لیں اور ہم یہ جب آپ دوسری خبر جو ہے نہیں جی سنڈے ٹائمز کا ایک انٹرو ہے اور پامیلا کانسٹیبل امریکی جنلسٹ ہیں جنہوں نے بڑی دوستی ہے جی ان کی عمران خان کے ساتھ اور جب دوزار بائیس میں گورنمنٹ گرائی جا رہی گر رہی تھی عمران خان کی اپوزیشن گراری تھی اس وقت بھی انہوں نے بہت ساری خبریں عمران خان کے آکھ میں چھاپی تھی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جی یہ حکومت زور زبردستی سے گرائی جا رہی ہے اور انٹرو کیا ہے وہ انہوں نے کہا جی بہت ساتت وقلا ہوا ہے اور ساتھ انہوں نے دلیل دیا کہ وہاں پہ کاغذ پینسل نہیں ہے جی عمران خان کے پاس پھر عمران خان اس انٹرو میں یہ کہتے ہیں کہ ڈیس سیل میں ان کو رکھا گیا جو آٹھ بائی تیرہ کا ہے اور وہاں پہ دیشت گرد جہاں پہ رکھے جاتے ہیں وہاں پہ رکھا گیا ان سے میل ملاقات کے اوپر پابندی ہے مکمل اور ازادانہ موو بھی نہیں کر سکتے آپ دیکھیں جیل ازادانہ موو کرنے کی جگہ نہیں ہے نمبر ون پھر وہ کہتے ہیں جی مجھے مانیٹر کیا جا رہا ہے ایجنسیز جو ہوں مجھے مانیٹر کرتی ہیں جب آپ جیل میں ہیں تو مانیٹر ہوئے یا نہ ہوئے کیا ہوا دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس سیل میں عمران خان کو رکھا گیا ہے وہ مطلب ایک لائن کے اندر چھے کمرے ہیں بارہ کا کمپلیکس ہے بارہ کے کمپلیکس کے اندر دو کمرے تو ان کے پاس ہیں اور باقی کمرے بند ہیں پہلے سے بند پڑیں اسی جگہ پہ میاں نواز شریف کو رکھا گیا تھا اسی جگہ پہ اس پورے بارہ کے کمپلیکس کے اندر تین لوگ تھے اس وقت ایک نواز شریف ایک کیپٹن سفدر اور ایک جو راجہ خورم علی خان ہے دوست ہمارے جج تھے وہ طیبہ تشدد کیس میں آئے ان کو رکھا گیا تھا اس وقت بھی کسی کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی اور جب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ کیپٹن سفدر جو ہے میدے کالسر ان کو ہوا اور وہ ہسپٹلائز ہو گیا جیل کے اندر تو نواز شریف کو یہ اجازت نہیں تھی کہ ہسپٹل میں جا کے ان کی تیمارداری کر سکیں اچھا آسفل ہی زرداری کے والے سے آپ چیک کریں آسفل ہی زرداری کے والے سے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اور ان کی بہن جب پیشی کے اوپر آتے جیل سے اور وہ واپس جاتے تو ان کو کے ہاتھ کھڑے کروا کے یعنی کہ سابقہ صدر کی جیل کے گیٹ کے اوپر ہاتھ کھڑے کروا کے تلاشی لی جاتی اور لیڈی کانسٹیبلز ان کی بہن کی بھی اسی طرح تلاشی لیتی باڈی سرچ کی جاتی تھی اب یہ تو عمران خان کے ساتھ ابھی تک نہیں ہو رہا ہونا بھی نہیں چاہیے صدر کے ساتھ جب ہو رہا تھا ہم نے کہا تھا غلط ہو رہا ہے وہ پاکستان کا صدر رہا ہے ٹھیک ہے وہ قید ہے اس کے اوپر جو بھی آپ نے مقدمات بنائے ہوئے ہیں اور عدالتوں کو انصاف کرنا چاہیے مگر جو سلوک آپ کر رہے تھے وہ صحیح نہیں تھا اور وہ عمران خان کی نگرانی میں ہو رہا تھا عمران خان خود جیل سے برائیراس اپ ڈیٹس لیتے تھے انہوں نے اپنے جو آزم خانہ ہے اس کی بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے جیل کے معاملات کو لک آفٹر کرنا مجھے ساتھ ساتھ اگاہ کرنا تو یہ ساری صورتیال جو ہے اس وقت بھی ہو رہی تھی اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو یہ ڈیٹس سیل ہیں نہ یہ دہشت گردوں والا سیل ہیں یہ جیل کے اندر اڈیالا جیل کے اندر اگر آپ جائیں اور آپ اللہ نہ کرے آپ جائیں مگر ویسے میں اہم تو ملاقات وغیرہ کے لیے جاتے رہے دوستوں کے ساتھ اور کوریج پہ بھی ماضی میں جانے کا اتفاق ہوا جب جاج وغیرہ وزٹ کرتے تھے آج کل تو خیر وہ محول نہیں ہے تو سب سے وی ای پی جگہ یہ والی ہے جس جگہ پہ عمران خان کو رکھا گیا ہے اور یہ جگہ جو ہے سب سے سیف ہے اب دیکھیں ان کو وہاں پہ کپیسٹی سے زیادہ قیدی ہیں اس میں قتل کے بھی ہیں اور باقی جرائم سنگین جرائم میں ملاوظ دہشت گردی میں ملاوظ بھی ہیں اگر اس کو وہاں پہ پھرنے دیا جائے اور کوئی اس کو وہاں پہ مار دے یا نقصان پہنچائے تو اس کی سیکیورٹی بھی تو ایک اور یہ تمام کے ساتھ ہوا اس سے زیادہ تنگ جگہ کے اوپر شاید کھان عباسی کو رکھا گیا تھا جس سیل کے اندر اس کو رکھا گیا تھا وہ پورا بھی نہیں آتا تھا بس اس کا قاتل لمبا ہے تو وہ وہاں پہ اس کو پرابلم میں رکھا گیا تھا کافی زیادہ پھر ان کا کھانا شانا وی آئی پی پکتا ہے وہ عمران میاں نوازشیف کا باہر سے جاتا تھا زرداری صاحب کا بھی باہر سے جاتا تھا مگر شاید کھان عباسی جو ہے وہ جیل والی ورزیاں کرتے ہوئے گری حالت میں رکھا گیا ہے اس وقت تک تو یہ بات غلط ہے آگے کا جو ہے وہ پتہ نہیں مگر چونکہ دوستی بھی نے بانی ہے پامیلا کانسٹیبل نے عمران خان کے ساتھ اور فین بھی ہیں وہ ان کی تو انہوں نے اپنے تہیں جو کرز تھا عمران خان کا وہ چکایا ہے اور اس کے حق میں آرٹیکل انہوں نے کہا جی میں نے یہ انٹرو کیا ہے اور چھاپ دیا جی جس میں بقاعدہ چار شیٹ گیا کہ پاکستان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے اور ظاہری بات ہے جہاں پہ یہ چھپا ہے وہاں پہ پہلے بھی عمران خان کی کافی جو ہے وہ فالونگ ہے اور وہاں پہ پروپرگنڈا اتنا موثر ہے کہ وہ آپ پچھلے دنوں میں ریزلٹ دیکھی چکے ہیں تو انٹرویو کے زیادہ تر جو کانٹنٹ ہے وہ حقائق سے بلکل منافی ہے اور ہٹ کے ہے اب ایک چیز اور آپ کو بتاؤں یہ جو منصور علی خان نے انٹرویو کیا فاد چوہدری کا اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان کو لگایا تھا فیض کے کہنے پہ ہم نے اچھا فیض جب میاں نوازشیف سے ملا تھا جیل کے اندر اڈیلہ جیل کے اندر پہلی دفعہ جب ان کو قید کیا گیا تھا تو یہ عمران خان اور ان کی پوری کیبنہ کابینہ جو ہے وہ چیخ ہوتھی تھی پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ رات کو بارہ بجے آگے ملے ہیں بارہ ساڑھے بارہ بجے خیر جب ان کو پتہ چلا چاند دن بعد میں بڑا واویلہ کیا کہ یہ ملنے کیوں جا رہے ہیں اچھا اس کے بعد یعنی کہ فیض اتنا باستیار تھا کہ پرائیمیسٹر نے اسے کہا کہ تو کیوں مجھ سے پوچھے بغیر ملنے کیوں گیا خیر میں اس کا کوئی آپ کو پتہ ہے میں اس کا ناکد ہوں جنرل فیض کا مگر یہ جو تیناتی تھی چیف الیکشن کمیشنر والی یہ فیض نے نہیں کروائی تھی دیکھیں پہلے جب یہ ریٹائر ہونے والے تھے ریٹائر ہونے سے پہلے ہماری ان کے ساتھ پشاور میں ملاقات ہوئی وہاں پہ شیخ رشید بھی تھے بلکہ ہم ایک ہی ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور شیخ رشید اس وقت ریلوے کے منسٹر تھے یہ ریلوے کے سیکٹری تھے تو شیخ رشید نے وہاں پہ انہیں کہا کہ آپ ریٹائر ہو رہے ہیں تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں پرائم نسٹر کو لیٹر لکھوں کہ آپ کو اچھی جگہ پہ کہیں پہ لگایا جائے یہ شیخ رشید نے وہاں پہ ہمارے سامنے ان کے ساتھ بات کی تو انہوں نے آگے سے ریفیوز ہی کیا مگر شیخ رشید نے وہ لیٹر لکھا اور وہ لیٹر عمران خان کو لکھا گیا کہ یہ بندہ ریٹائر ہو رہا ہے بڑا اچھا بیروکریٹ ہے اس کو کہیں کہیں لگانا چاہیے پھر ایک میٹنگ ہوئی عمران خان کی زیرہ صدارت اور اس میں عمران خان کے کچھ مثلا آزم خان اور کچھ اور لوگوں نے راجہ سلطان سکندر کی بڑی تعریف کی اور انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں انہوں نے نواز شریف نے ان کو لگایا تھا کشمیر میں چیف سیکرٹری مگر ان کے منسٹر جب الیکشن میں مداخلت کے لیے وہاں پہ جا رہے تھے تو کوہالہ پول کے اوپر راجہ سلطان سکندر نے ان کو روک دیا انٹری نہیں ہونے دی ان کو واپس آنا پڑا اور یہ بھی ساتھ مثال دی گئے کہ اس وقت ان کو فاد حسن فاد کی کال گئی کہ جی میاں صاحب بہت غصے میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرے منسٹروں کو کیوں روکا گیا ہے وہ آپ کے خلاف ایکشن لیں گے تو انہوں نے کہا جی آپ ایکشن لے لیں اچھا دوسری بات کہ جی فیض کے کہنے پر اچھا فیض کے کہنے پر اگر اسے لگایا گیا ہوتا تو کے پی کے اندر جب دوسرے یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے اس کا دوسرا مرلا ہو رہا تھا تو اس وقت جنرل فیض امید نے اچھا یہ میرے ذاتی نالج میں اس وقت سے بعد خدر ریکویسٹ کی چیف الیکشن کمیشنر سے یا حکم دیا یا کال کی کیونکہ اس وقت وہ ادھر آئی ایس آئی میں نہیں تھے تو انہوں نے کہا جی یہ پوسٹپون کر دیں آپ الیکشن تو سلطان سکندر نے وہ پوسٹپون نہیں کی ان کو ریفیوز کر دیا انہوں نے کہا جی الیکشن ہونے دیں پہلا مرلا پی ٹی آئی ہار چکی تھی دوسرا پوسٹپون کروایا جا رہا تھا مگر وہ کنڈکٹ ہوئے اپنے ٹائم کی اوپر اور وہ دوسرا مرلا جو ہے پی ٹی آئی جیت گئی اچھا اسی طرح کشمیر الیکشن میں کیا ہوا کہ انہوں نے منسٹرز نہیں گھسنے دیئے مگر پی ایم ایل این جیت گئی جب میان وائشیف کا پہلا وزٹ ہوا وہاں پہ جب ان کی پارٹی جیت چکی تھی تو انہوں نے ائر پورٹ کے اوپر ان کو ریسیف کیا تو پہلا گلہ میان وائشیف صاحب زندہ ہیں آج بھی تردید جاتے ہیں میری خبر کی انہوں نے پہلا گلہ یہ کہا رائی صاحب تو اسی قدروں نے سخت ہو گئے ہو میرے منسٹرز نے اسی واپس پہ ہی جیتا انہوں نے کہا سر الیکشن تو آپ ویسے بھی جیت رہے تھے تو اس کو گندہ کرنے کی کیا ضرورت تھی اچھا خیر یہ وہ امران خان کو اس وقت یہ ایک مثال دی گئی دوسری مثال یہ دی گئی کہ شاید خان عباسی ایک ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے تھے جب وہ پرائی منسٹر تھے اور جس دن ایگریمنٹ سائن ہونا تھا اس دن سلطان سکندر پی ایم آفیس نہیں آئے کیونکہ ان کو اترازات تھے اور پھر ان کو کال کی گئی پی ایم آفیس سے کہ پرائی منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ابھی نہ پہنچے تو آپ کے خلاف انضباطی کاروائی کی جائے گی وہ پھر بھی نہیں گئے اور پھر ان کے خلاف کاروائی کی گئی ان کے خلاف پرائی منسٹر نے خود لکھا اس وقت کے پرائی منسٹر شاید خان عباسی نے ان کے خلاف لکھا تو یہ دلیلیں دی گئی تھی امران خان کو جب ان کو لگایا گیا تھا چیف الیکشن کمیشنر اور تب اس نے اوکے کیا تھا اور یہ ان کے اپنے لوگوں نے دی تھی یہ فیض نہیں دی تھی فیض کلیرنس ظاہری بات ہے ایس آئی سے وہ جو بھی گورنمنٹ کسی کو لگانا چاہے تو اس کی کلیرنس لیتی ہے اب بھی لیتی ہے اب ذرا زیادہ لیتی ہے پہلے امران خان بھی لیتا ہوگا تو وہ کلیرنس اگر انہوں نے فیض مگر اس کی انسٹالیشن وہاں پہ جنرل فیض کے طرور نہیں ہوئی تھی اب اچھا پھر ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ جب رہا جی بی تو وہ ظاہری بات ہے ٹین کور کا کمانڈر باجوہ تھا وہ کشمیر میں تھا باقی معاملات وہ اس کی کنیکٹیوٹی بڑی اچھی تھی سلطان سکندر کی اب آ جاتے ہیں علی زفر والے معاملے کی طرف کہ بیرسٹر علی زفر صاحب کے حوالے سے جو بشرا بی بی ہیں امران خان کی علیہ انہوں نے کہا جی کہا ہے پروٹوکول لیندے نے ساڑھے نہ لیا اسلوک ہو رہے ہیں وہ کل حفیصوں کے بغیر ہلتے نہیں ہیں اور یہ وہ اچھا جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے ہماری ڈسکیشن علی زفر صاحب سے بھی تعلق رہا ان کے جو فادر تھے ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ ہمارا تعلق تھا بیٹھنا اٹھنا تھا اور بیرسٹر علی زفر صاحب سے بھی تھا تو بیرسٹر علی زفر صاحب کے ساتھ ہماری پولٹیکل ڈسکیشن ان دنوں گاپ شپ ہوتی تھی ان کے فارمہ اس پہ بیٹھے تھے وہاں پہ یہ گفتگو ہوئی گفتگو یہ ہوئی کہ میں نے مطلب انہوں نے رائے چاہیے کہ امران خان کے والے سے میں نے انہوں نے کہا جی چھوڑیں سینٹ سینٹ کا ٹکٹ آپ نے کیا لینا ہے آپ نے تو آگے ایڈی ایسٹ ہو جانا ہے اس میں یہ جو کیر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے اس کی گورنمنٹ تو جا رہی ہے تو آپ کیر ٹیکر سیٹ اپ میں بڑی اچھی پوزیشن پہ آ جائیں کہ مجھے لگتا ہے آپ کو پروفائل بڑھا اچھا ہے تو آپ اپنی کینڈیچر شپ کیوں ضائع کر رہے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے یہ میری رائے تھی میں اپنی رائے کبھی چھپاتا نہیں ہوں تو انہوں نے کہا یار بات آپ کی ٹھیک ہے کہ شاید اس کی حکومت فارغ ہو جائے شاید جو ہے وہ دوبارہ اقتدار میں بھی نہ آئے وہ دیکھیں میرے اوپر اس کا بھروسہ ہے سیکنڈلی کہ امران خان اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے ملکہ ایس ایم زفر صاحب کا جو سوچنے کا انداز تھا وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ تھا علی زفر کا جو سوچنے کا انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ امران خان کو ہائی ریٹ کرتا تھا کہ نہیں یار یہ ملک کے ساتھ مخلص ہے اور یہ وہ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہ امران خان کو اس وقت جوائن سینیٹ کے اندر سینیٹر نہ بنتے تو شاید ان کو کوئی بڑی اچھا عوضہ جو ہے وہ آگے مل جاتا مگر انہوں نے امران خان چوز کیا جس کا سلح ان کو کیا مل اچھا پھر تمام قدمات کی جو بیس بنائی گئی جو عدالتوں کے اندر مل جوٹ کو بھی ساتھ ثابت کیا تو وہ تو علی زفر نے کیا اب ان کے اوپر ان کو جو سلح ملا ہے امران خان کی طرف سے آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کوئی محسن ہو وہ باجوا ہو وہ فیض ہو وہ کوئی ہو اس کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا کرنا ہوتا ہے یعنی کہ علی زفر کو ٹوٹلی چارش شیٹ کر کے رکھ دیا ہے بوشرا بی بی کی گفتونے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس شریف آدمی کے ساتھ بڑی زیادتی ہے جو کہ واقعی ریٹ کرتا ہوں جو ان کے ساتھ سنسیر امران خان کے ساتھ تھا میں نے آپ کو پسل واقعہ اس لیے شیئر کرتی ہے کیونکہ مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے اس کو چھپانے میں کہ یار ہماری رائے یہ تھی گاپ شاب کے دوران ان کو اور بعض اہاں پھر ظاہری بات ہے گلہ شکوا بھی ہوا جب انہوں نے وہ کر لیا تو مطلب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بندہ امران خان کے ساتھ آخری عد تک چلا جائے اس کو کیا صلح مل سکتا ہے یا کیا صلح یہ دیتے ہیں آج کے لیے اتنی کال کے ویلاگ میں دوبارہ نئی خبروں کے ساتھ آذر ہوں گے